ہلو سلام علیکم یوڈو فیملی کیسے ہیں آپ لوگوں میں زیادہ رکھتے ہیں خیر یا سیوانگی ہم کچھے کے علاقے میں ہیں اور یہ دیکھیں بہنسے باندھی ہوئی ہیں آپ کو میں ایک ایسی جو ایسی چیز دکھا رہی ہوں جو سکول ہیں یہاں پہ گورنمنٹس کا سکول ہے پریمی تک ہے اور لڑکے لڑگیاں کٹے پڑتے ہیں ان کے باہر یہ بہنسے باندھی ہوئی ہیں سکول کے باہر اور یہ زمینیں ہیں باہر ساری تو یہ دیکھیں بہنسے باندھی ہوئی ہیں یہاں پہ ساری اور کے سامنے سکول ہے اس کا مین گیٹ دوسری طرف ہے ہم اس طرف سے جا رہے ہیں یہ اس گیٹ سے جا رہے ہیں اندر دیکھیں سکول کا حال دیکھیں بہت بوری حالت میں ہے لیکن یہ گھاس بڑی بڑی ہوئی ہوئی ہے سکول ابھی بند ہے کچھ ابھی آج سکول بند ہوئی ہے اور گھاس دیکھیں بڑی بڑی وہ مین گیٹ ہے سامنے اور یہاں پہ یہ کمرے ہیں سامنے سے پریمی تک سکول ہے لڑکے لڑکیوں کا کٹ ہے اور دوسرا میں یہ بات کرنا چاہوں گی گورنمنٹ سے بھی کہنا چاہوں گی کہ کیوں کہ گورنمنٹ کے جو سکول ہیں ان کا وزٹ کریں دیکھیں جو دہاتوں میں سکول ہیں تو ان کو چیک کریں کہ وہاں ٹیچر آتے ہیں کہ پڑھاتے ہیں کہ نہیں پڑھاتے ہیں لیکن اس سکول میں جو ٹیچر آتے ہیں ایک ہی ٹیچر ہے میرے خیال میں وہ بھی جنس ہے وہ آتا ہے حاضری لگاتا ہے چلے جاتا ہے بچے کھیلتے رہتے ہیں کھیل کر کے گھر چلے جاتے ہیں یہ ان کی پڑھائی ہوتی ہے تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایسے سکولوں کو وزٹ کریں اور دیکھیں اور اپنی انڈر میں انس کو چلائیں اور دیکھیں کہ یہاں پہ کتنی حاضری لگتی ہے تنخائیں گھر بیٹھے وہ ٹیچر لے رہے ہیں تو بہتر ہے کہ ایسے سکول بند کر دینی چاہیے کیونکہ جو تنخائیں لیں اور گھر بیٹھ کے یہ استاد جو ہوتے ہیں گھر بیٹھ جائیں اور تنخائیں لیں اور بچوں کو تعلیم نہ دیں تو یہ ایک بہت غلط بات ہے کیونکہ یہاں گاؤں ہیں گاؤں کے بچے ہیں اور بہت ذہین بچے ہوتے ہیں یہ گاؤں کے اگر ان کو توجہ سے پڑھایا جائے تو بہت زیادہ آگے بڑھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی سکول کا حال ہے یہ گھات بڑی بڑی ہوئی یہاں سے سامپ اگرہ بھی چھو سکتے ہیں اور بہت ساری چیزیں کو نقصان ہو سکتی ہیں تو یہ دیکھیں کہ حالات دیکھیں ان لوگوں کے کیونکہ سکول میں اگر ٹیچر رہے تو یہ حالات درست ہوں لیکن یہاں پہ کوئی ایسا ٹیچر نہیں ہے آتا ہے حاضر لگاتا ہے اور چلا جاتا ہے اگر یہ سکول کھلا ہوتا ہے شاید میں ٹیچر سے بھی انٹرویو لیتی اور بچے بچارے یہاں آتے ہیں بیٹھ بیٹھ کے اپنے کھیل کھیل کے چلے جاتے ہیں یہ تعلیم ہے یہاں کی گاؤں کی تو میں گورنمنٹ سے اپلیل کرتی ہوں کہ ایسے سکولوں کا وزٹ کر رہے ہیں اور ان کی خبر لیں کہ ٹیچر جو تنخائے لے رہے ہیں صحیح لے رہے ہیں یا غلط لے رہے ہیں اگر یہاں پہ ٹیچر نہیں پڑا سکتے تو یہ سکول بند کر دینے چاہئے ہیں اگر پڑا سکتے ہیں تو ان سکولوں کو کھولا جائے کیونکہ بچوں کی پڑائی بہت زیادہ بہت پیارا سکول ہے بہت خوبصورت بنا ہوا ہے بہت خوبصورت اگر یہ صفائی ہو اور ٹیچر یا مسلسل جیسے سکول کا ٹائم ہوتے تب تک رہے ہیں تو انجھ یہ دیکھیں یہ کمرے کا حال دیکھیں یہ دیکھیں یہ اوپر سے چھتیں دیکھیں آپ بلکل خراب ہوئی پڑی ہیں اور یہ دیکھیں خستہ حالت ہے یہاں سکول کی یہ دیکھیں ساری ٹوٹے پڑے ہیں فرچ وغیرہ تو میں نے صرف اس وزٹ کرنا یہ باتھروم وغیرہ ہیں یہاں پہ بھی اور آگے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ لینڈ باتھروم کی ہے یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں دو تین باتھروم ہے اس طرف سے سامنے سے گیلری ہے یا کچھ ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور اس طرف سے بھی یہ دیکھیں جی بہت پیارا سکول ہے خوبصورت سکول ہے اگر اس کو منٹین کیا جائے تو زبردر